موجودہ ترکی کے نارت ویسٹ میں واقعہ ٹرائے کے ملکہ جو کہ امید تھی تھی خواب دیکھتی ہے کہ ان کو بیٹا آگ جلا دیتا ہے ملکہ تعبیر کنندہ کو بلا کر اپنے خواب کی تعبیر پوچھتی ہے اور وہ ان کو بتاتا ہے کہ آپ کا پیدا ہونے والا بچہ آپ کے شہر کی تباہی کا سبب بنے گا ملکہ کنگ پرائم کے ساتھ مشورہ کر کے اپنے نوملود بچے کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتی ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اتنا پیارا اور معصوم ہوتا ہے کہ ملکہ ان کو قتل نہیں کر پاتی اور ایک درباری کے حوالے کر دیتی ہے کہ ان کو جنگل میں جا کے قتل کر دو وہ ان کو جنگل لے جاتا ہے اور ادھر پینک کے آ جاتا ہے کہ یہ خود ہی مر جائے گا لیکن اللہ کی قدرت ان پر ایک فیمیل ریچ وہ آتا ہے اور ان کو دودھ پلاتا ہے اور سات کے نو دنوں کے بعد وہ درباری جب دوبارہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شہزادہ ابھی زندہ ہوتا ہے وہ ان کو اپنے ساتھ لے آتا ہے اور چھپا کے رکھتا ہے اور جانور چراتا ہے وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ ایک باکسنگ کمپیٹیشن میں حصہ لیتا ہے ادھر ملکہ ان کو پہچان لیتی ہے اور اپنے محل میں واپس لے آتی ہے اور اس وجہ سے اس بچے کا نام جو کہ پرستہ شیفرڈ پرنس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ پیرس شہزادہ پیرس ٹرائے شہر کی تباہی کا سبب بنتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لیٹریچر گائٹ آج ہمارا لیسن ہے نمبر فور لیٹریچر فور اور یہ ڈا ٹروجن وار کے بارے میں بہت امپورٹنٹ وار ہے اور لیٹریچر کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے اس لئے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے یہ وار گریک یہ گریک ہے یہ ایجین سی ہے یہ ٹرائ ہے اور یہ گریک ہے ان دونوں کے درمیان لڑی گئی کس طرح لڑی گئی آئیے دیکھتے ہیں اس جنگ کی بگننگ 1193 میں ہوئی کئی جگہ پہ 1197 لکھا ہے اور کئی جگہ پہ 1250 لکھا ہے اور 9 سال تک جاری رہی بارحال ہر جگہ 9 سال ہی لکھا ہوا ہے یعنی 10 سال تک یہ جنگ جاری رہی دسوے سال یہ ختم ہو گئی خاص اس کے آتے اس جنگ کے دا فیر ایڈ سیکس ایکلیس جو کہ اس جنگ میں ہیرو ہوتا ہے ان کی والد اور والدہ کی جب شادی ہو رہی تھے ماؤنٹ اولمپس پہ تو اس میں ایک گارڈس اریس گارڈس آف ڈسکارڈ جس کو کہتے ہیں ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا چونکہ نام ہی ظاہر ہے نام سے ڈسکارڈ تو اس نے بدلہ لینے کے لئے ایک ایپل پینگ دیا جس پہ لکھا تھا فار دا فیرسٹ سیکس اب ادھر گارڈس ہیرا ایتینہ ایفروڈائٹی یہ سارے خوبصورت گارڈسز تھی اور ہر ایک انش کی ذمہ وار ہو گئی کہ یہ ایپل جو لکھا ہوا ہے فار دا فیرسٹ یہ میرے حصے میں آئے گا اور چونکہ میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں زوس جو کہ گارڈس گارڈ ہے گارڈس اینڈ گارڈ کے گارڈ وہ اس وقت موجود تھا اب وہ فیصلہ کرتا ہے چونکہ وہ اگر کسی ایک کے حق میں یہ دیتا تو باہ کی ان سے ناراض ہوتے تو وہ اس پیرس کو جس کی کہانی ہم نے گزار لی اس کو اپوائنٹ کرتا ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں اور وہ بہتر جائے وہ حسن کو خوب جانتا ہے تو آپ تینوں ان کے پاس جائیں اور وہ فیصلہ کر لے گا کہ یہ کس کے حصے میں آئے گا کون سہی اگدار ہے اب یہ تینوں چلی جاتی ہے ہیرہ ایتینہ انڈ افروڈائٹی تینوں گارڈس چلی جاتی ہے پیرس کے پاس ٹرائی اور ان کو بتاتی ہے کہ کون اس کا زیادہ حق دار ہے کون زیادہ خوبصورت ہے پیرس ان کو دیکھتا ہے لیکن وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا اب ان کو یہ تینوں گارڈس برائب آفر کرتی ہے پہلے ان کو ہیرہ کہتی ہے کہ میں آپ کو عظیم بناوں گی دولت دوں گی پاور دوں گی اور بہت سے ملکوں کا بادشاہ بنا دوں گی پھر ایتینہ کہتی ہے کہ میں آپ کو جنگ کے ٹرکس بتاؤں گی اور آپ ایک عظیم ہیرو کے طور پر جانے جائیں گے وہ چونکہ ینگ تھا ایفروڈائٹی ان کو سمجھ جاتی ہے اور وہ ان کو کہتی ہے کہ میں آپ کے لئے دنیا کی خوبصورت ترین عورت لے کے آؤں گی اب وہ فیصلہ کرتا ہے اور اس ایپل کا حق دار ایفروڈائٹی کو قرار دیتا ہے ایفروڈائٹی اس وقت دنیا کی حسین ترین عورت ہیلن جو کہ کنگ آف سپارٹا مینالاس کی بیوی ہوتی ہے چونکہ اس نے وعدہ کیا تو وہ ان کو آفر کی جاتی ہے باقی جو دونوں کا ڈیسز ہے ہیرا اینیتینہ وہ ان سے ناراض ہوتی ہے اب ہیلن مینالاس کی بیوی کے دل میں پیرس کی محبت ڈال دی جاتی ہے پیرس کسی سرکاری ہیلن اپنی خوبصورتی میں بہت زیادہ مشہور ہوتی ہے وہ جب جوانی کو پہنچتی ہے تو اس کے والد ٹینڈیریس بہت زیادہ ان کے عاشق ان کے دروازے پر جمع ہوتے ہیں وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کہ کس کو اپنی بیٹی دی جائے اب جو سوٹر ہے جو عاشق ہے وہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے دروازے پر بیٹے ہوتے ہیں ٹینڈیریس بہت تنگ آ جاتا ہے اور ڈرنے لگتا ہے کہ یہ لوگ اب لڑنا شروع ہو گئے اس وقت آڈیسیس جو کہ ایک ذہین بندہ ہوتا ہے اس کو بلا لیا جاتا ہے اور وہ ایک سیجیشن دیتا ہے کہ آپ پہلے ان کے سارے عاشقوں کو بلا لے اور ان سے ایک وعدہ لے لے کہ میں جس کو بیٹی کا ہاتھ دوں گے آپ باقی سارے سپورٹ کریں گے اور آپ اس میں لڑیں گے نہیں اور اس کی حفاظت کریں گے وہ ایسے ہی کرتا ہے سب کو بلایا جاتا ہے اور فیصلہ مینالاس کے حق میں ہوتا ہے اب یہ لوگ وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم نے ہیلن کی حفاظت کرنی ہے اور یہ بہت اہمیت کا اوت ہوتا ہے اب جب ہیلن کو پرس بگا دیتا ہے تو مینالاس جو ان کا شہر ہوتا ہے وہ سارے سوٹرز کو یعنی سارے عاشقوں کو وہ وعدہ یاد دلاتا ہے کہ آپ نے ان کی حفاظت کی قسم کہی تھی اب ان کی حفاظت کریں اور اس طرح ایک آرمی تشکیل لی جاتی ہے اور اس آرمی کو ایکیانس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اب ایج سائٹ یعنی کون کون سے اہم شخصیات جو حصہ لے رہی ہیں ایک ہے ایکیلیس ایکیلیس کی والد اور والدہ کی وجہ سے یہ جنگ ان کی شادی کی وجہ سے شروع ہوئی تھی وہ بھی حسم حصہ لیتا ہے بریٹ وارئر ہے اور جانا جاتا ہے کنگ اگامیمن جو کہ منالاس کا بھائی ہوتا ہے اور یہ محسنائی کا بادشاہ ہوتا ہے آڈیسیس یہ بھی ایک ذہین اور وارئر ہے آڈیسیس کی بارے میں ہومر نے ایک اپک پوئیم لکھی ہے جس کو آگے ہم پڑھیں گے پیٹرو پلاس یہ ایکیلیس کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے اور منالاس اور بھی کریکٹر ہے لیکن یہ نمائی کریکٹر ہے یہ ایکیانز کے سائیڈ پہ ہوتے ہیں ایکیانز یا گریگ کے سائیڈ پہ اس کے علاوہ گریگ میتالوجی میں گارڈ اور گارڈیس جو ہوتی ہے وہ ہومن بینگ کی طرح شادی بیعہ جنگ اور ان کے یعنی خود شادیہ کرتے ہے اور اس میں حصہ لیتی ہے اور ہومن بینگ کے ساتھ بھی شادیہ کرتے ہے تو یہ بھی اس جنگ میں حصہ لیتے ہیں ایتینہ گارڈیس آف وزڈم انڈ وار اور ایتنس کا نام اسی ایتینہ کی وجہ سے پڑا ہے گریگ گریس کے مشہور شہر جو ہے ایتنس اس کا نام ایتینہ کی وجہ سے پڑا اس کے بعد ہیرا جو کی زوس کی وائف ہوتی ہے اور اس کا گارڈیس آف گارڈیس آف وومن میریج فیملی انڈ چائل برد کی گارڈیس ہے چونکہ یہ دونوں کو پیرس نے ٹکرایا ہوتا ہے تو یہ اس وجہ سے ایک انس کے سائٹ پہ لڑتی ہے ہرمز یہ گارڈ ہوتا ہے ایمبیسیڈرز آف دا گارڈ ٹریڈ ویلت لگ سلیپ لینگویج ٹیوز اینڈ ٹریول گریک میتالی جو میں ہر چیز کے الگ الگ خدا ہوتے اس کے بعد پسائیڈن جو کہ سی ارت کوکس اور ہارس اس کے گارڈ ایک ایمبیس جو کہ بیٹا ہوتا ہے ٹیٹیس اور پیلیس کا ٹیٹیس شادی سے پہلے زوس اور پسائیڈن اسے شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن جب ان کو پتہ چھل جاتا ہے کہ اس کا جو بیٹا پیدا ہوگا وہ اپنے والد سے زیادہ طاقتور ہوگا تو وہ دستبردار ہو جاتے ہیں اور اس سی نیمز یعنی ٹیٹیس کی شادی پیلیس سے کرا دیتے ہیں جس کے بعد میں ایک بچہ ایکیلیس پیدا ہو جاتا ہے ٹیٹیس ایکیلیس کوریور سٹائکس میں غطہ دے کر بپٹائز کرتی ہے اور اس کو ایم مورٹلز بناتی ہے لیکن وہ بھول جاتی ہے کہ اس کا ہیل خوشک رہ گیا اور وہی ہیل ایکیلیس کی موت کا سبب بنتی ہے اور اس کی وجہ سے انگلیس فریز اور اس کی وجہ سے انگلیس میں جسم کے سب سے کمزور ترین حصے کو ایکیلیس ہیل کہا جاتا ہے اس کے بعد کنگ اگا ممنن جو کہ میسینیہ کا کنگ ہوتا ہے اور مینالاس کا برادر ہوتا ہے یہ بھی اس جنگ میں حصہ لیتا ہے اور یہ بہت امبیشیس ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی کہ اس کو پاور ملے اور اس کی عزت کی جائے آگے اس کے بارے میں پڑھتے آڈیسیس ایک انٹیلیجن اور ٹھیکی کریکٹر رہے گریک میتالوجی میں وہ ہر جگہ پہ یعنی جدر یہ مسئبت میں پنس جاتے ہیں تو یہ ہیلپ کے لیے آتا ہے جیسے ٹینڈیریس کو جب مسئلہ ہوا تو اس نے اس کی ہیلپ کی اس کے بعد دو تین جگہ پہ اس جنگ میں بھی یہ بہت نمائی کردار ادا کرتا ہے وہ پہلے پہلے ایڈیسیس جو ہے پہلے پہلے وہ ہیلن کے لئے لڑنا نہیں چاہتا وہ کہتا ہے کہ یہ خاتون ہے جو اپنے شوہر کو چھوڑ کے باگ گئی لیکن بعد ایکیلیس جو ہوتا ہے وہ بھی لڑنا نہیں چاہتا وہ بھی اپنی والدہ کی وجہ سے آتا ہے والدہ تیٹیس جو ہوتی ہے وہ ان کو بتاتی ہے کہ اگر آپ اس جنگ میں حصہ لیتے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جنگ میں حصہ لے گا تو مارا جائے گا لیکن اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے اور اگر یہ جنگ میں حصہ نہیں لے گا تو اس کے پاس بہت زیادہ دولت اور کنگ شپ آ جائے گی لیکن اس کو کوئی یاد نہیں رکھے گا اس لئے یہ دونوں بعد میں جائن کر جاتے ہیں اب آتے ہیں ٹروژن سائٹ پہ ہیکٹر جو کی کینگ پرائم کا بڑا بیٹا ہوتا ہے اور بہت زبردست وارئر ہوتا ہے اور یہی ایک ایکیلس کے توڑ کا بنہ ہوتا ہے اس کے بعد کینگ پرائم انیز یہ اس کا بتیجہ ہوتا ہے کینگ پرائم کا اور اسی پہ ورجل جو ہے اس نے ایک اپک پوائم لکھی ہے انیز پہ جس کو ہم آگے پڑیں گے اس کے بعد پیرس جو اس کے چھوٹا بیٹا ہوتا ہے جس نے ہیلن کو بگایا ہوتا ہے ایدھر بھی کچھ گارڈ اور گارڈیس سے جس لیتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایرٹی میس گارڈیس آف ہرن چیس ٹیٹی ان چائل بارد ایریز اپالو اپالو بہت اہم گارڈ ہے اور یہ پروفیس سے ریلیڈی جو ڈیل فائف میں اس کی پروفیس کے وجہ سے بہت مشہور ہے اس کے علاوہ وہ گارڈیس ایفرودائیٹی جس کو پیرس چنہ ہوتا ہے گولڈن ایپل کے لئے یہ گارڈیس آف سیکشل لاؤ اینڈ وہ ٹروڈن کا سائیڈ لیتا ہے یہ ایریس اپالو اور یہ اپرودائیٹی ہیکٹر جیسے ہم نے پڑا کہ یہ پرائم کا بڑا بیٹا ہے اور بہت بہادر ہوتا ہے بریوری سے لڑتا ہے اس کے بعد اینیز یہ سیکرڈ نمبر پہ ہوتا ہے اور یہ افروڈائیٹی جو ہوتی ہے یہ ان کی والدہ ہوتی ہے ایک شہزادی پرنس کسینڈرا جو کہ پرائم کی بیٹی ہوتی ہے اور یہ پروفیسیس کی وجہ سے مشہور ہوتی ہے یہ بہت خوبصورت ہوتی ہے اپالو ان کو پروپوس کرتا ہے لیکن وہ اس کو ریجیکٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے اپالو جو گارڈ ہوتا ہے وہ ان سے ناراض ہوتا ہے وہ پروفیسی بتاتی ہے اس کو نالج یعنی پروفیسی کا دے دیتے ہے لیکن اسے کہتی ہے کہ یہ نالج آپ کے پاس ہوگا آپ ہر وقت پریشان ہوگی لیکن اس پہ کوئی بیلیف نہیں کرے گا اور شپس پہ مجتمل آرمی تشکیل پاتی ہے اور اسی وجہ سے یہ جو ہیلن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں The Face That Launched A Thousand Ships اب جب سفر شروع ہو جاتا ہے تو آرٹیمیس جو گارڈس ہے وہ ناراض ہوتی ہے ان سے اس کے لئے اگامیمنن کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اگر اپنی بیٹی کو قربان کر دے سکریفائس کر دے تو پھر یہ ونڈ جو ہیں یہ ہمارے حق میں ہوگی اور ہم سفر صحیح کر اگامیمنن پہلے جیسے بتایا ہوا ہے کہ وہ کوئی بھی قربان کر سکتا ہے اپنی عزت اور وخار کو بلند رکھنے کے لئے امبیشیس شخص تو وہ اپنی بیٹی کو قربان کر دیتا ہے اس کو زبا کر دیا جاتا ہے اب جنگ شروع ہوتی ہے یہ پہن جاتے ہیں ٹرائے اور جنگ شروع ہو جاتی ہے نو سال تک انہوں نے ٹرائے کا محسرہ کیا ہوتا ہے ٹرائے کے پورے شہر کے اردگیٹ لمبی دیوارے ہوتی ہیں انچی انچی دیوارے ہوتی ہیں اور اس کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ اس کو زوس گار زوس نے بنایا ہوتا ہے اب یہ گیٹ بن کر لیتا ہے اور وہ کھلا نماز شہر کے اندر محسور ہو جاتے ہیں ایکیانز آرمی نو سال تک ان کے گیراؤ کیا ہوتا ہے لیکن کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ ان پہ ان کو ادھر سے نکال دیا جائے یا ختل کر دیا جائے اسی دوران وہ جو آس پاس کے گاؤں ہیں شہر ہیں ان پہ حملے کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں جیسے یہ کرائسز اس کو پکڑا جاتا ہے کرائسز جو ہوتی ہے یہ اپالو جیسے پہلے بتایا گارڈس گارڈ جو ہیں اپالو گارڈ اس کی پریسٹس ہوتی ہے اس کو پکڑا جاتا ہے ان کا والد آتا ہے اور ایک این آرمی سے اگا میمنن سے درخواست کرتا ہے کہ یہ پریسٹس ہے اور آپ اس کو چھوڑ دیں لیکن وہ انکار کرتا ہے پھر ان میں ایک بیماری پوٹ پڑتی ہے اور ان کو پھر بتا دیا جاتا ہے کہ آپ اس پریسٹس کو چھوڑ دیں تو یہ بیماری ختم ہو جاتی اب اگا میمنن جو کمانڈر ہوتا ہے ایسار بیماری ہوتا ہے اسی کے ساتھ ایک اور بریسیس ایک اور وار پریس بریسیس کو بھی پکڑا ہوتا ہے اور وہ ایکیلیس کے حصے میں آئی ہوتی ہے وہ راضی ہو جاتا ہے کہ اگر بریسیس کو ان کے حوالے کر دے ایک ایک تو یہ ان کو واپس کر دیتے وہ اسی طرح ہوتا ہے بریسیس ایکلیس سے لی جاتی ہے اور وہ اگر میمنن کے حوالے کی جاتی اگر میمنن جب بریسیس ایکلیس سے لیتا ہے تو ایکلیس ناراض ہوتا ہے اور وہ جنگ سے چلا جاتا ہے یہ دوبارہ ان کو مناتے ہیں لیکن وہ واپس نہیں آتا اور یہی بریسیس جو ہوتی ہے وہ وجہ بن جاتی ہے آڈیسیس اور اگر میمنن کے درمیان اس دوران ہیکٹر جو ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے اور ایکلیس کے جو کلوس فرینڈ پیٹروکلس اس کے درمیان ون بائی ون ڈول ہوتی ہے اور ان کو قتل کیا جاتا ہے پیٹروکلس جب یہ آڈیسیس ناراض ہوتا ہے آڈیسیس نہیں ایکلیس جب ناراض ہوتا ہے تو ان کے وار آلات پہن کر وہ چلا جاتا ہے تھا کہ باقی فوجی ڈس ہٹ ناؤ ہیکٹر سمجھتا ہے کہ یہ ایکلیس ہے اور وہ ان کو قتل کر دیتا ہے اب جب ایکلیس کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کا بیسٹ فرینڈ پیٹروکلس مارا گیا تو وہ ان سے بدلہ نینے کے لئے دوبارہ جنگ میں حصہ لیتا ہے ایکلیس ہیکٹر سے لڑتا ہے اور ہیکٹر کو مار دیتا ہے پھر وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے ایکلیس کے بارڈی کو ڈس آنرڈ کیا جاتا ہے اپنی بگی کے پیچھے بانتا ہے اور اس کو گسیٹ کے اپنے خیمے میں لے آتا ہے ان کی پرائم جو ہوتا ہے جو ان کا والد ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے اور ان کی منت تر لے کر کے اس کی بارڈی کو لے جاتا ہے اس کے بعد پیرس جو ہوتا ہے اس کی ایک ایرو سے تھیر سے ایکلیس کو ہٹ کیا جاتا ہے اب اس کی بارڈی جو ہوتی ہے وہ امار ٹلز ہوتی ہے جیسے ہم نے پہلے دیکھا ہے تو پیرس اپولو جو گارڈ ہوتا ہے وہ گائٹ کر کے اس کے ہیل پہ لگا دیتا ہے اور وہ اس ہیل کی وجہ سے مر جاتا ہے ایکلیس کی آرمر جو ہوتی ہے اس کے لئے یہ ایجکس یہ بھی ایک واریر ہوتا ہے اور آرڈی سی ایس کے درمیان لڑائی ہوتی ہے آرڈی لیکن یہ کسی طرح ٹرائ کے اندر نہیں جا سکے اینیس جو ہوتا ہے وہ بھی بڑے بہادری سے لڑتا ہے اب آرڈی سی ایس ایک پلان بناتا ہے وہ جس کو ٹروجن ہارس کے نام سیاد کیا جاتا ہے ٹروجن ہارس امپورٹنٹ ہے کمپیوٹر میں بھی اس کے نام سے وائرس چھوڑے جاتے ہیں یہ ٹروجن ہارس یعنی ایک گوڑا نمہ شکل بہت بڑی جسامت میں ترتیب دیا جاتا ہے جس کے اندر ایکیانس آرمی کے سولجر جو بہادر سولجر ہے آرڈی سی ایس خود بھی ان میں چھپائے جاتے ہیں یہ ایک پلان ترتیب دیتے ہیں کہ ان کو یہ ٹروجن ہارس کو چھوڑ کر باقی یہ لوگ چلے جاتے ہیں ایک آئی لینڈ ٹینیڈس پہ اور یہ سینن جو ہوتا ہے اس کے وجہ سے مشہور کر دیتے ہیں کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر چھلے گئے ہیں ٹروجن خوشی کی وجہ سے اس ہارس کو اپنے لے مال غنیمت سمجھ کر خلے میں اندر لے آتے ہیں اور رات کو جب یہ سو رہے ہوتے ہیں تو یہ سولجرز ہارس سے باہر نکلتے ہیں اور یہاں سے ٹرائی کی تباہی شروع ہو جاتی یہ سولجرز گیٹ کولتے ہیں جو کہ دوبارہ ایک اینس آرمی نے محاصرہ کیا ہوتا ہے فوجیوں کو مارتے ہیں اور اس طرح ٹرائی کو فتح کر لیا جاتا ہے پرائیم کو ایکلس کا بیٹا نپتولمیس قتل کر دیتا ہے کسینڈرا کو ایتیناس کی عبادت گاہ میں ریوٹ کیا جاتا ہے اور اس کو اگا مہمنا اپنے ساتھ لے جاتا ہے پرائیم کے باقی بچے جو ہوتے ہیں وہ ایکلس کے مزار پہ سکریپائس کیے جاتے ہیں اب ہیکٹر کی گوست انیس کے سامنے ظاہر ہوتی ہے اور روطے کہتا ہے کہ آپ میری فیملی کو اٹھلی لے جائیں اور یہ آگے پھر اسی پہ اسی کے وجہ سے ورجل جو ہیں ایک اپک پویم لکھتا ہے اس طرح پیرس کو قتل کر دیا جاتا ہے اور پورے شہر کو جلا دیا جاتا ہے عورتوں کو اپنے ساتھ غلام بنا کے لے جاتے ہیں اور مردوں کو قتل کیا جاتا ہے ٹرائے کو راکھ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے کوئی زندہ روح نہیں چھوڑا جاتا ہے ایک گامیم جب واپس آتا ہے اپنے ساتھ پرنسس کسینڈرا کو لے کے آتا ہے تو اس کی جو بیوی ہوتی ہے کلیٹ منسٹرا وہ اس دس سال میں پلاننگ کر رہی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر سے اپنی بیٹی کا برلہ لینا ہے جس کو قربان کیا گیا ہوتا ہے اب جب وہ واپس آتا ہے تو اس کو اس کی بیوی کسینڈرا سمیت قتل کر دیتی اور ایسٹس جو کہ اس کا ایک بیٹا ہے وہ خرب میں مبتلاح ہو جاتا ہے کہ ان کی والدہ نے اس کے والد کو قتل کر دیا وہ پہلے بڑی کوشش کرتا ہے کہ اپنے والدہ کو معاف کیا جائے لیکن اس کا گلٹ جو ہوتا ہے وہ اور کم کر دیتا ہے اور وہ بھی اپنی والدہ کو بھی اپنے والد کے بدلے میں قتل کر دیتا ہے اس طرح ان کی تباہی ہو جاتی ہے ہنریچ شلامان 19 سنجری کارکیالوجیسٹ اس نے یہ سکسیسیو سٹیز جو کہ ایکسکیویٹ کیے ہیں پہلے بھی اس کا نام ہم مائسینین سیولائزیشن میں ذکر کر چکے ہیں اور اس نے اس کو ٹرائے کا نام دیا یعنی برن سٹی تو یہ کچھ پرو جنوار کے بارے میں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سب سے گزارش ہے کہ لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہم پوری ہسٹری آف انگلیش لیٹریچر پہ اس طرح کے مزید ٹاپک ڈسکس کریں گے اور شیئر ضرور کریجئے تینک یو اللہ حافظ